بسم اللہ الرحمن الرحیم زندہ اسلام کو کیا تو نے حق و باطل کا فرق سکھا دیا تو نے جی کر تو سبھی مر جاتے ہیں لیکن زندہ رہنا سکھا دیا تو نے آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بچے بھوڑے اپنی جیبوں میں پتھر لے کر فولات سے بنی ہوئی ان بکتر بند گاڑیوں میں جن میں فوجی ہیلمٹ سے لے کر جدید اسلحے سے لیس بیٹھے ہوتے ہیں وہ ان پر پتھر برسا کر اپنا حق حاصل کرنے کے لیے جدو جہد کرتے ہیں وہ مقبوضہ کشمیر ہو فلسطین ہو لیکن یہ بچے یہ بزرگ ان محصوم چھوٹے چھوٹے پتھروں سے ان لوگوں کو یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم ناتواں ہیں ہم کمزور ہیں لیکن ہم ظالم کے سامنے وقت کے یزید کے سامنے کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے اور یہی سنت حسینی ہے جان امام حسین علیہ السلام کے غلام اپنی جیبوں میں پتھر لے کر کربلا میں لڑے ٹوٹی ہوئی تلوار کے ساتھ امام حسین علیہ السلام بتیس نیزوں کے گھاؤ چونتیس تلواروں کے گھاؤ شہزادہ علی اکبر جیسے اٹھانہ سال کے جوان کی لاش چھے مہینے کے شہزادہ علی اسر کی لاش اپنے بھائی عباس کے بازو اور اپنے سب عزیزوں کی لاشیں تنہا اٹھانے والے اس کمزور ناتوان لیکن وقت کے امام نواسہ رسول جگرہ گوشہ بطول جس نے نیزہ پہ سر ہوتے ہوئے قرآن پڑھا اور سر سجدے میں رکھ کر سبحانہ ربی العالی کہا کہ یا اللہ تیری رضا کا شکر ادا کرتا ہوں اسے حسین کہتے ہیں آج اس حسین کو ٹربیوٹ پیش کرنے کے لیے رنگ و نسل مذہب اور ہر فرقے کی قید سے آزاد تمام لوگ یہاں پر یہی کہہ رہے ہیں اسی لئے تو شاعر نے کہا انسان کو بیدار تو ہونے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین آج یہ سب لوگ پکار رہے ہیں لبیک یا حسین لبیک موسیقی 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 آشور کے دن سرزمین کرولا میں جو اپنی جان کی قربانی دی وہ اس وجہ سے کہ ہم انسانیت کے لیے جو ہیومن ویلیوز کے اس کو دنیا تک ہم لوگ پہنچائے اور آج جو ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں وہ اسی پیغام کو کہ عبادلہ علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام نے کرولا کے سرزمین میں ہم تک پہنچائے کہ انما خرشتو لے طلب اللے اصلاح پی امت جدی اصلاح کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہرچند کہ یہاں پہ انہوں نے اپنے جد کی امت کی اصلاح امت کو استعمال کیا لیکن یہ ساری دنیا کیلئے پیغام ہیں اور الحمدللہ یہ حسین علیہ السلام کا پیغام فقط پاکستان میں نہیں فقط فقط انڈیا میں نہیں بلکہ آج آپ دیکھ رہے کہ یہ موجزہ امام حسین علیہ السلام ہے کہ وہ میلبان اور آسٹلے میں بھی ہم یہاں پہ جمع ہو چکے ہیں ماہی علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام اета ا sucks Either امام حسین علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام فا考amb ache لو کہ امام حسین علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ mentre اس Brit �اربولا ف punctوں کو عملہ accompl pareil Kickstarter کہachu ہے کہ eux نے امام خسین قدرتایا کہ تم ان لوگوں ان ذات ایم کو پر ایماری علاقہ большое کہ ا infantry طور پر این لوگ Cambodia اور پر ایماری علاقے اور جائروں کو پر این ایماری علاقہ تو Gold میں تمامaroں پر some ہuteur �ήσی سب پر ایماری علاقہ لنا سب پر ایمارہ علاقہ konsoles کے پاس ایماریں اور ایمام حسین مجھے کامیشون ہمارے پر سنچانک را đến پرندخواہ ، شایخ گنت سنچانک سنچانکی را ہمارے پارڈک کوئی نہیں لگی ہمارے پر سنچانک را ہمارے پر جوتا ہے اور ایمام حسین مجھے فی 그런데 کیا ہمارے پر کنی ہوتا ہے ہمارے پر صحب نہیں قانیشش صحب مزانی. شکل خدای طور پر ایران همار سانسان آپ ولی ایامر مہار کربلای مولا ہم مستقیم آدم اینجا برای خدمت و تشایع واقعی مطلب این گونه میتینگ ها به این گونه ازاداری های تبلیغی از باب اومن یعظم شعائر الله فا انها من تقوال قلوب و اگر دو نقط رو ما در نظر بگریم میتوانیم خوب این اسائر رو در کل جهان مطرح کنیم ایک افران این آزادی هایی که در غرب هست برای اقامه شعائر آقا سید الشهداء که در این کشور میبینیم آزادی مردم دارن که میتونن این شعائر رو اقامه کنن اولا و سانیا تماسک و اتحاد مسلمان ها و کامیلیتی منطقه برای اقامه شعائر که میگونیم برادران و اردو زبان خدا حفظشون کنه دست برنامه های اولیه رو خودشون اقدام کردن اقامه کردن برنامه ریزی کردن ارگانیز کردن برای این گونه مسائل که انشاءالله خدا به همشون توفیق بده این مسائل رو بتوید ما در جهان گسترش بدیم و صدای مظلومیت امام حسین علیه السلام رو به دنیا برسویم برای امام حسین برای امام حسین علیه